بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اس میں بات کر رہے تھے ٹیسٹ کے حوالے سے تو آج بھی ہم جب اسی ٹاپک کو جائے رکھیں گے سو ڈیفٹین ٹائپس آف جو ٹیسٹ جو ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ایک ہوتی ہے جس کو اچھی اچھی منٹ ٹیسٹ جو کہا جاتا ہے اچھی منٹ ٹیسٹ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کس کے انڈیویل کے نالج کو اس کی سکلز کو دیکھا جاتا ہے اس کے پارٹیکلیر کا انٹنڈ کیا حوالے سے کہ کسی بھی سبجکٹ میں یا کا انٹینڈ میں اس کا نالج سکلز جو ہے وہ سکینолیج ہے وہ کیا ہے اور اس میں جو ہے اس کا نالج دکھا جاتا ہے اس کی سکلز دیکھی جاتی ہے یہ کچھ سیبجکٹ میں یہ اس کی Install میرے پڑھ رہا ہے اس میں جو ہے جو ہے اس نے اس طرح کا question جو ہے وہ بن سکتا ہے کہ content knowledge ہوگا یا content knowledge کو touch کرنا ہو تو اس میں کون سی test جو ہے وہ use کی جائے گی تو اس میں achievement test جو ہے وہ use گئی جائے گی ایسا سے بھی ہو سکتا ہے کہ subject جو سکول میں teach کے جاتے ہیں یا جو subject کا knowledge جو ہے وہ test کرنا تو اس کے لیے کون سی جو ہے وہ test جوز ہوگی تو جس میں کے لیے جو ہے وہ achievement test سے جو ہے وہ use ہوگی at achievement test جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے یہ achievement level of the student کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے کیتنا ہے جو ہے وہ knowledge جو ہے اس میں جو ہے وہ grain کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ evaluation کی جاتی ہے کس کی evaluation کی جاتی ہے instructional جو objective set کے یہ تھے اس نے کو lesson سے پہلے اور اور اس کو اور پھر وہ دیکھنے جاتا ہے کہ وہ achieve ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اور کس طرح تک یا وہ achieve ہوئے ہیں یہ چیز جو ہے یہ achievement test کے میں جو ہے یہ کی جاتی ہے achievement test یہ بھی ہو سکتا ہے question ہو سکتا ہے اس میں کہ achievement test ہے وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ multi choice question بھی ہو سکتے ہیں true false بھی ہو سکتا ہے matching types question بھی ہو سکتے ہیں اور completion question بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں جو ہے ایسے type question بھی ہو سکتے ہیں تو different طرح کی جو ہے یہ achievement test جو ہے یہ conduct کی جا سکتی ہے دوسرے دیکھیں aptitude test aptitude test جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ہم کسی talent ability potential یا کسی certain task کو perform کرنے کی skill کتنی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے جا ہم test جو ہے وہ لی جاتی ہے test لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں aptitude test ہے ہم یہ دیکھنے چاہتے ہیں کہ کسی خاص سے task کو perform کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ کتنی جو ہے کتنا ہے کہ اس کے پاس knowledge ہے کتنا ہے کہ اس کے پاس skills ہے اور اس میں دیکھنے جاتا ہے کہ اس میں اس کے talent کتنا ہے اس کی ability کتنی ہے کیونکہ وہ task کو کریں گے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ if it is no prior knowledge and our training تو اس میں جو ہے اس سے قوم کو کرنے کی جو ہے اس سے پہلے سے کوئی training نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا کی potential ہے کہ وہ اس قوم کو کر سکتا ہے اگر اسے یہ قوم سکھایا جائے اس کو training کی جائے تو اس کی base کے اوپر یہ جو ہے کتنا ہے کہ یہ جو ہے یہ قوم جائے کر سکے گا تو اس کو یہ جو ہے یہ aptitude test جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے ہے ایسے پیٹیوٹ کو کونڈٹ کی جاتا ہے اب ٹیٹیوٹ کیا ہوگی کہ اس میں پریڈکٹ کیا جاتا ہے یہ بات یار یہ بھی اس طرح پسچن ہو ساتا ہے کہ وہ ایسے ٹیسٹ میں کون سی ہے جس میں فیچو کے بارے یہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں پیر فارمنس جو ہے وہ کیسی رہے گی کسی بھی اکٹیوٹی میں میں تو جب فیچو کے بارے میں ہم پریڈکٹ کرنے جا رہے ہیں ہم کسی کی ability کو کسی کی پریڈکٹ کرنے کو دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ یہ فروچر میں جو کس طرح سے ہوگا تو اس کو جو ہے وہ ہم کہیں گے کیا ہے اس میں جو ہے وہ aptitude test جو ہے یہ جو